اسلام علیکم ویورز بخیر راگلے جی قصہ خانی بازار کے مشہور کھیر پشاوری کھیر لے کر حاضر ہوئے ہیں رسک بھی جلدی سے نوٹ کر لیجئے آپ سب سے پہلے ہم نے لینا ہے فل کریم ملک یہ میں نے لیا ہے ایک لیٹر بس آپ ڈیر لیٹر لیجئے گا کیونکہ میں نے تھوڑا ایکسٹر ملک نکال لیا تھا یہ ہم نے ایک دیکھچے میں ڈال دیا دور کتنا اچھا ہے اچھا یہ ہے چینی چینی آپ نے لینے ہزبز آئے گا اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے الائچی چھیک ہے چاول میں نے لیے تھے ہاف کبھی نے منہ لگ سے بوائل کیا تھا اور تھنڈا کر لیا تھا یہ رس ہیں یہ میں نے لیے ہیں چار عدد آپ تین سے چار عدد دینے رس اس کے سائزز پر رپینٹ کرتا ہے ان کو تھوڑا موٹا موٹا ٹکڑے کر کے بلینڈر میں آپ نے ڈال دینے ہیں اور یہ جو میں نے ایکسٹر ملک لیا تھا تھوڑا ایڈیشنل ملک آپ کہہ لیا تھا تھوڑا تھوڑا دور ڈالنا ہے آپ نے اور بلینڈر میں اس کو بلینڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ کریمی سا ایک پیسٹ سی آپ کو مل جائے گی اس کو آپ نے ڈال دینا ہے پکتے ہوئے دور میں اس کو تھوڑا سا پکا لیں پہلے اچھا ہے اور پھر آپ نے وسکر کی مدد سے اس کو پھینٹنا نہیں تو اور میری طرح پریشان ہو جائے گا گلٹیاں دے کہ یہ دیکھیں اس قسم کا ٹیکسٹر ہے گا اور جب یہ والی سٹیج آئے تو آپ نے چاہے آپ لے لیں کھویا چاہے آپ لے لیں بھرشوی چاہے آپ لے لیں لیکن کچھ لینا ضرور ہے آپ نے یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے میں نے کرمبل کر لیا اس کو کانٹے کی مدد سے اور آپ نے وہ سٹیج دیکھی تھے بس اس سٹیج پر آپ نے اینڈ میں اس کو مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ملٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ بن گئی اور اس کھیر کو آپ نے ایسے نہیں کھانا ہے اس کھیر کو آپ نے اچھی طرح فریزر میں فریزر میں اس کو آپ نے اچھی طرح ٹھنڈا کرنا پھر کھانا ہے اس میں کیورا نہیں ڈالتے اس میں روز وارٹر ڈالتے ہیں ضرور بنائے گا اور مجھے بتائے گا کہ کیسے بنیں یقین کہ یہ بہت جیمی تھی